انتیس میں سپارے کا آج آغاز ہوگا اور سورة الملک سے اس کا آغاز کیا جائے گا اور انشاءاللہ انقریب پھر ہمارا اگر زندگی رہی اللہ کو منظور ہوا تو قرآن عظیم ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ سورة الملک جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں تیس آیات اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ تیس آیات پر مشتمل سورہ ہے اور مکی صورتوں میں سے ایک ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جمہور علماء کے قول کے مطابق وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ نازل ہوئیں اور جو صورتیں یا آیتیں حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے تو مقام کے اعتبار سے مکی مدنیں نہیں کہتے کہ جو مکی میں نازل ہوئی مکی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی ہیں بلکہ ہجرت کو مایار بنایا گیا ہے تو آج ہم اس کا بھی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صورت الملک کے بارے میں اتنا میں شروع میں ارز کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے صورت الملک کی تلاوت کرتا رہے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں جھگڑا کرے گی جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو جھگڑا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ روزانہ مجھے رات کو پڑھتا تھا تو یا تو مجھے قرآن سے نکال دے اور یا اس کی بخشش فرما دے تو وہ چونکہ اللہ کی عطا سے ہی اللہ کے اجازت سے ایسا معاملہ ہوگا تو یہ کوئی بیعدبی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو یہ حکم ہوگا صورت کو تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا گا چونکہ ابھی میں تجھے قرآن سے نہیں نکالوں گا تو جا میں نے تیرے پڑھنے والے کی بخشش فرمائی تو یہ اتنی متبرک صورت ہے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ فضلت حاصل ہو جائے گی لیکن زمنہ نے یہ میں ارز کر دیتا ہوں یہ ایک طریقہ ہے کہ ایک پڑھتا ہے باقی سارے سن لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید سب کو فضلت حاصل ہو گئی تو یہ فضلت جو حدیث میں بیان ہوئی یہ ہم اپنے قیاس سے تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ اپنا قیاس کی اور چلو ہم نے فضلتیں باڑھ دیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضلت کو مشروط رکھا ہے قرآت کے ساتھ کہ جو پڑھے گا تو پڑھنا اور سننے میں فرق ہے سماعت اور قرآت میں فرق ہے ایک اگر پڑھ رہا ہو تو یہ قرآت ہے اس کی لئے اور باقی سب کے لئے سماعت ہے فضلت قرآت پر ہے سماعت پر نہیں تو لہٰذا پڑھنے سے ہی فضلت حاصل ہوگی اس لئے اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے صحابہ کرام بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے ان کی گھر والے پڑھتے تھے باقید ایسا نہیں تھا کہ ایک والی صاحبی بیٹھ گا باقی سب نے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیا سن لی تو بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہوتا ہوتا ہے کہ ایک شخص رات میں عشاء کی نماز کے بعد جیسے صورت الملک اجتماعی طور پر پڑھ لیتا ہے باقی سب نمازی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اچھی بات ہے انشاءاللہ باعث ثواب باعث برکت ہوگا لیکن اس فضلت میں سے اگر حصہ حاصل کرنا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ہر ایک کو خود اپنے اپنی صورت الملک پڑھنی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علیہ کل شیئن قدیر تبارک اللہ برکت والا ہے وہ جو بیدہ الملک جس کے قبضے میں تمام بادشاہت ہے پوری دنیا پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے وہ بڑی برکت والا ہے وہو علیہ کل شیئن قدیر اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے تو حقیقی طور پر مالک حقیقی طور پر قابض اللہ تبارک و تعالی ہے پھر وہ بندوں کو بھی تصرفات کی اجازت دیتا ہے تو ہم مجازن بندوں کی طرف بھی نزبت کر دیتے ہیں بے زمین کا مالک کون ہے فلاں ہیں یہ سلطنت کس کی ہے فلاں کی ہے تو یہ مجازن نزبت ہوتی ہے حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالی ہی تمام چیزوں کا مالک ہے اللذی خولق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہماری آمد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ اللذی وہ ذات خولق الموتہ جس نے پیدا کیا موت کو والحیاتہ اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان فرمائے کہ ایوکم احسن عملا تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے تو اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو تاکہ تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دنیا میں آمد کا اصل مقصد ہے نیک عمال کا ارتقاب کرنا اور نیک عمال کا اطلاق یعنی جو لفظ ہے نیک عمال یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں دو چیزوں پر خلاصتاً ارز کر رہا ہوں دو چیزوں پر ایک کسی کام کے کرنے پر نمبر دو کسی کام سے رکنے پر لہذا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہم پر فرد اور واجب قرار دی یا ان کو پسند فرمایا تو وہ نیکیاں کہلاتی ہیں یا ہم اس کو عام نیک عمال ان کو کہہ دیتے ہیں یا پھر عبادات وغیرہ کا نام دے دیتے ہیں اخلاق حسنہ ہیں عبادات ہیں یہ بھی نیک عمال ہیں اور اس طرح بعض چیزوں سے بچنا یعنی جو اللہ تعالی نے ہم پر حرام یا مقروح رکھی ہیں ان چیزوں سے بچنا یہ حالی کہ ہم کوئی فیل نہیں کر رہے ارتقاب نہیں کر رہے لیکن ان سے بچنا بھی ایک نیک عمل ہے معلوم یہ ہوا خلاصہ یہ نکلا اس آیت کا کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ تعالی کی فرد اور واجب کردہ عبادات کو یا جو کچھ اس نے فرد اور واجب کیا اس چیز کو ادا کریں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اپنے ظاہر و باطن کو ان چیزوں کے ارتقاب سے روکیں تو گویا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے اب جو باقی چیزیں ہیں کہ رشتہ داریاں ہیں دنیاوی پڑھائی ہے کاروبار ہے اور دیگر دو ہماری مشہولیات ہیں ان سے اللہ تعالی یا اس کے رسول منع نہیں کرتے ہیں بشرت ہے کہ انہیں دائرہ شریعت میں رہ کر کیا جائے اور یہ چیزیں یا ان چیزوں کی مشہولیت مقصد زندگی کے راہ میں رکاوٹ نہ بنیں مثال کے طور پر اگر کاروبار ہے اگر بیوی بچوں میں مشہولیت ہے اگر دیگر اور مشاغل ہمیں عبادات فرض و واجب سے روک رہے ہوں یا کسی گناہ میں مبتلا کر رہے ہوں تو یقین اسی بات ہے کہ پھر یہ چیزیں مخل ہو رہی ہیں مقصد زندگی کی تکمیل میں اس صورت میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اگر یہ چیزیں مقصد زندگی کی تکمیل میں معاون بن رہی ہوں مثلا میں کاروبار کرتا ہوں اور بالکل مناسب انداز سے کر رہا ہوں مثال کے طور پر کہ میرے نمازوں میں بھی خلل نہیں آرہا میں گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کاروبار سے ہونے والی آمدنی مجھے سکون فرام کر رہی ہے میرے ذہن کو ہزار ہاں وساوی سے بچا رہی ہے اور میں یک سوی سے عبادت کر رہا ہوں تو میرا کاروبار کرنا بھی ایک عبادت ہوگا اسی طرح اگر دنیاوی پڑھائی پڑھ رہا ہے اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ میں دنیاوی پڑھائی پڑھ کے ایک اچھی نوکری حاصل کر لوں گا اور حلال نوکری حاصل کروں گا اس سے حلال کماؤں گا دیانہ داری سے تاکہ میں دست سوال دراز کرنے سے بچوں میرے گھر والے تنگ دستی سے محفوظ رہیں میں غریبوں کی بھی امداد کروں تو اس کا دنیاوی پڑھائی پڑھنا بھی ایک نیک عمل میں شمار ہوگا لہٰذا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نیک عمل کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اب ان لوگوں کا قول آپ کو نادانی محسوس ہوگا جو فورا جواب میں کہتے ہیں اچھا اس کے مطلب ہے نمازیں پڑھتے رہے روزیں رکھتے رہے تذبیر پکڑ کے ہمیں مسجدوں میں چلے جائیں تو یہ اب بات سمجھنے والی ہے اس کو صحیح سمجھ گئے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ تعالی نے شاہد فرمایا تھا اس میں کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے وہو العزیز الغفور اور وہ عزیز ہے غفور ہے یعنی غالب ہے مغفرت فرمانے والا ہے آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ذات جس نے بنایا سات آسمان کو تباقا تباق کا مطلب ایک کے اوپر ایک ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے یعنی تم اللہ تعالی کے اس بنائے میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی فرق دیکھتے ہو فرجع البسرہ تو اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھو پلٹا کر دیکھو حل ترا من فطور تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے کوئی کمی نظر آتی ہے کوئی کجی نظر آتی ہے اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ اٹھاؤ دوسری مرتبہ تیری نگاہ تیری طرف پلٹ آئے گی خاصی ان تھکی ہوئی ناکام وہ حسیر اور اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی تو اس سے معلوم ہوا دیکھیں اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ آسمان کو دیکھو آسمان پہ غور و تفکر کرو اس سے اللہ تعالی کی عظمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرو اس کو ان چیزوں کو پر تفکر کر کے اپنے قلب میں اللہ کی عظمت کو بڑھاؤ تو اب آسمان کو باقی اگر آپ دیکھیں کوئی کمی کوئی کجی نظر آئے کہیں ٹیڑا میڑا پن کوئی خرابی ایسا مطلب اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے ایسی اللہ تعالی کی عظیم صناعت نظر آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر دل اش اش کر اٹھتا ہے کروڑوں انسان مل جائیں تب بھی ایسا آسمان تیار نہیں کر سکتے ہیں یا آپ بھی تسلیم کریں گے کہ کروڑوں انسان مل جائیں ایسا آسمان نہیں بنا سکتے کہ بغیر ستون کے کھڑا ہو ایک کے اوپر ایک ہو ہم تو خیر آسمان دنیا کو ہی دیکھتے ہیں اوپر کے چھے آسمان تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن جو آسمان دنیا ہمیں نظر آ رہا ہے یہی کتنی بلندی پر ہے اور بغیر ستونوں کے ہے اور کیسے قائم ہے بس اکل حیرت زدہ رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی بہت عظیم ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کے آیات کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں مسلمان بنایا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اپنی معرفت عطا فرمائی اپنی عظمت کے دلائل پر غورت تفکر کے توفیق عطا فرمائی یہ بہت ہی بڑا مقام شکر ہے آگے اشارت فرمائے وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِحَا اور ضرور بے شک مزین کیا ہم نے دنیوی آسمان کو یعنی سب سے جو نیچلہ آسمان ہے بِمَصَابِحَا چراغوں کے ساتھ مراد ستارے ہیں کہ ہم نے اس کو ستاروں سے مزین فرمایا وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطُوِين اور انہیں شیطانوں کے لیے رجوم بنایا رجوم یعنی رجم کرنے والا بنایا مار بنا دیا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے قبل جو کفار یہ کاہن جو لوگ تھے نجومی جس کو ہم کہتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ یہ بارش کب آئے گی فلان چیز معاملہ کب ہوگا زلدلہ کب آئے گا قہد کب آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہ لوگ اپنے جو تاب جن تھے انہیں بھیجتے تھے کہ تم آسمان پہ جاؤ اور کان لگا کر سنو یہ آسمان کے قریب جادے تھے جنات اور جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحائف دیے ہوتے تھے کہ اب یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا اس سال یہ ہوگا یہ ہوگا تو وہ آپس میں اگر باتیں کر رہے ہوتے تھے تو یہ جنات سن لیا کرتے تھے اور آکے خبر دے لیا کرتے تھے اب اس میں ایرر بھی ہوتے تھے جنات تو جھوٹے بہت ہوتے ہیں جو کافر جنات ہوتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں تو آکے جھوٹ بھی لگا دے کرتے تھے لیکن بہت سی باتیں سچ نکل آتی تھے اور لوگ حیران لے جاتے تھے جو تاب جن ہوتے تھے اور فرما بردار ہوتے تھے وہ بہت حد تک سچ بتاتے تھے جو سنا بتا دیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت مبارکہ ہوئی آپ کو بحیثیت نبی کے منعوس فرمایا گیا تو پھر ان کے تمام راستے بند کر دئے گئے پھر اگر یہ جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے تو یہ ستارے اللہ کے حکم سے ان پر بلکل پتھر کی طرح آکے لگتے تھے جن کو شہاب ساقیب کہا جاتا ہے تو پھر ان کا آسمان کے قریب داخلہ ممنوع ہو گیا وہ بیان ہو رہا ہے اور ہم نے انہیں بنا دیا ایک مار لشیاطینی شیاطین کے لئے وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان جنات کے لئے کہ جو کفار و قافر جنات ہوں گے ان کے لئے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ جو دم بھڑک کے پھیلتی ہے ایسی آگ کا عذاب ہوگا تو معلوم ہوا کہ جنات کے جہنم میں جانے پر یہ نص سریح ہے کہ اگر جنات ایمان لے کر نہیں آتے کافر رہتے ہیں یا خدا نخواستہ منافق ہوتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتی آگ میں پھینکے گا اس سے معلوم ہوا کہ جنات بھی مکلف ہیں کیونکہ عذاب اسی کو ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل میں ناکام ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو عقائد کا بھی مکلف بنایا ہے عامال کا بھی مکلف بنایا ہے لہٰذا ان میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں منافق بھی ہوتے ہیں پھر ان کے جو مسلمان ہیں ان میں بھی بہت سے فرقے ہوتے ہیں جس سے عام مسلمانوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کے لیے جو کافر ہوئے بِرَبِّهِم ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ کافر ہوئے یعنی رب کا انکار کرنے والے ہوئے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب ہے وَبِئِسَ الْمَصْوِير اور یہ کیا ہی برا انجام ہے یہ بری پلٹنے کی جگہ ہے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا جب ڈالے جائیں گے وہ کفار فیہا اس آگ میں سمعوا لہا تو وہ کفار سنیں گے اس جہنم کے لیے شہیقوں وَحِیَ تَفُور ایک چنگھار یعنی وہ غزبناک ہوگی چنگھار رہی ہوگی جیسے کہ غزب میں کوئی چیز چنگھارتی ہے وَحِیَ تَفُور اور اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی یعنی بڑی یہ حدیث میں بھی ہے اگرچہ ضعیف حدیث ہے کہ جب میدانِ معاشر میں کفار وغیرہ لائے جائیں گے تو جہنم کو بھی لائے جائے گا اور ستر ہزار فرشتوں نے لگام سے جہنم کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے اتنی وہ جوش میں ہوگی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے جب سب کو اپنے اندر لے لوں تَقَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَائِظُ معلوم ہوتا ہے کہ شدتِ غزب میں پھٹ جائے گی اتنی زیادہ حیبتناک اس کے آوازیں ہوں گے اور وہ بے قرار ہوگی جب بھی ڈالے جائے گی اس میں ایک فوج یعنی ایک گروہ جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تو سوال کریں گے ان کفار سے اس جہنم کے محافظ فرشتے یعنی داروغہ جو ہوں گے مالک ہیں اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے وہ ان سے اب کفار سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ وہ لاعلمی کی وجہ سے کر رہے ہوں گے بلکہ ان کو توبیخ کرنا ڈانٹنے پٹنا مقصود ہوگا جیسے باپ کوئی بیٹا فیل ہو جائے تو باپ یہ کہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پڑھو تو یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ڈانٹنے کے لیے جھڑکنے کے لیے کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ایسے ہی وہ فرشتے سوال کریں گے اب وہ حسرت سے کیسے جواب دیں گے قولو وہ کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں قد جاءنا نذیر بے شک ہمارے پاس ڈر سرانے والا آیا تھا وَقَذْذَبْنَا تو ہم نے جھٹلا دیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا تھا کہ مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْئِن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو یعنی یہ کفار اب اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا وہ آیا تھا ہم نے اس کی تقزیب بھی کی اور جو وہ کتاب وغیرہ لے کر آیا تو ہم نے انکار کر دیا کہ اللہ کے طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا بلکہ ہم نے مَعَذَلَّا اُلْتَا اُنَنْبِيَ علیہ السلام کو وہ کھلی گمراہی میں موجود قرار دینے کی کوشش کی وَقَالُوا اور وہ کفار کہیں گے لَوْ کَاشْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعَقِلُوا ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرِ تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے تو اب یہ حسرت کے ساتھ بولیں گے کیا فائدہ پھر وہاں جا کر اسی لئے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام پر غور و تفکر کیا جائے جو مذہب اسلام کو حاصل کر چکا ہے یعنی مسلمان ہے وہ مذہب اسلام میں جو مطلب پابندیاں ہیں مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس قسم کے پھر انشاءاللہ برے انجام سے ہر شخص محفوظ رہ سکتا ہے فَا عَتَرَفُوا بِذَنبِهِم تو ان سے کہا جائے گا فَا عَتَرَفُوا اب تم نے قرار کیا بِذَنبِهِم اپنے گناہوں کا یعنی اب کیا فائدہ تمہارے قرار کرنے کا اب کیا فائدہ پشتانے کا جب موقع تھا تمہارے پاس طاقت تھی تمہارے پاس حسن جمال تھا آسائشے تھیں تمہیں ملک عطا کیا گیا ہر چیز تمہیں دے دی گئی تھی اس وقت تو تم نے خدا کو یاد نہیں کیا اس وقت تو تمہیں ان مزوں کو ختم کرنے والی ہر چیز بری لگتی تھی اس وقت تمہیں نیکی کی دعوت دینے والا برائی سے روکنے والا اللہ تعالیٰ کی قریب کرنے والا برا لگا کرتا تھا لیکن اب پشتانے کا کیا فائدہ اس وقت اگر تم ان آسائشوں کو تھوڑا سا ترک کرتے اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے اسلام قبول کر لیتے تو پھر آج تم راحت سے ہوتے تو ان کو اس قسم کے ایک توف پھر جواب دینا اس میں حسرت اور پشتاوہ ہوگا اور پھر اس طرح کی ڈھانٹ پٹ اس سے ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا اب اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہو تو لانت ہو دوستگیوں کو ان پر پھٹکار برسے ان پر لانت ہو دوستگیوں کے لئے بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے یعنی انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ تمہارا ایک رب ہے پھر نبی نے ہمیں قرآن دیا کہ اس رب کو اس کی قرآن کے ذریعے جانو اس کی معرفت حاصل کرو خود نبی کریم نے اپنے کلام سے بیان فرمایا تو ہمیں ایک معرفت حاصل ہو گئے ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے ہاں ہم دلائل دیکھتے ہیں کائنات میں اللہ تعالی کی موجودگی کے دلائل ہیں اس کے قادر ہونے کے دلائل ہیں اس کے یکتائی کے دلائل ہیں ان پر غور و تفکر کر کے ہم نے اللہ تعالی کو اپنا رب تسلیم کیا اور ایک تسلیم کیا اور سب پر غالب تسلیم کیا وہی جو ہمارے عقیدے ہیں الحمدللہ وہ درست عقیدے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے باقیدہ دلائل سے جان لیا جب یہ ایسا ہو گیا تو لہم مغفرتوں و عجرون کبیر ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے یعنی ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں بڑا عجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِهِ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے اس کا شارع نوزل پہلے سماعت فرمال ہے کہ شارع نوزل یہ تھا کہ کفار بعض اوقات آپس میں کہتے تھے ذرا آہستہ بات کرو ایسا نہ ہو کہ محمد کا خدا سن لے ماذا اللہ سنما ماذا اللہ بے وقوف قسم کے لوگ تھے یہ سمجھتے تھے کہ شاید جس طرح ہمارے بتوں کی دوری ویسے تو بت ویسے نہیں سنتے لیکن بتوں سے دوری کی وجہ سے بت تک آواز نہیں پہنچے گی اسی طرح شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا رب بہت دور ہے اور ہماری آہستہ آواز اس تک نہیں پہنچے گی اللہ نے اس کے جواب میں شاید فرمایا وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِهِ اور آہستہ کرو تم اپنی باتوں کو یا بلند آواز سے کرو انہو علمم بذات صدور وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے یعنی اے نادانوں تم اپنے زبان سے نکلنے والے کلمات کو پست کر کے سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سنانے سے ہم باز آ جائیں گے وہ تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وساویس پر بھی متلع ہے سب جانتا ہے الا یعلم من خلق کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے جس نے تمہیں بنایا اس کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی صفات کا حامل ہے اور اس نے جو مخلوق کو پیدا کیا اس کو کس انداز سے پیدا کیا اور اس کی خبریں کس طریقے سے اس تک پہنچیں گے وہ سب جانتا ہے تو یہ اس نادانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ان کو ان کی ہماقت کا احساس دلایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خدرت و عظمت کو بیان فرمایا وَهُوَ الَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے ہر باریکی وہی ہے ہر باریکی کو جاننے والا خبیر خبردار وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْعَرْضَ ظَلُولًا وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو تابع کہ ہم اس پر چلتے ہیں فَمْشُو فِي مَنَا کی بِهَا تو اس کے راستوں میں چلو وَقُلُو مِ الرِّزْقِهِ اور اللہ کی دیئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ وَإِلَيْهِ النُشُور اور اسی کی طرف اٹھنا ہے یعنی تم اللہ کی طرف ہی جاؤ گے تو زمین اللہ نے ہمارے تابع کر دی اگر یہ تابع نہ ہوتی جیسے آسمان ہمارے تابع نہیں ہے ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے لیکن زمین کو ہماری رسائی میں دے دیا اس میں راستے بنا دیئے تو ہم آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اَا مِنْ تُم مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْعُرْضَ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے یعنی جس رب کی سلطنت آسمانوں میں ہے یہ نہیں کہ زمین میں نہیں ہے آسمانوں میں بھی آگے زمین کا تذکرہ بھی آئے گا کہ وہ تمہیں دھسا دے تم اس سے بے خوف ہو گئے فَإِذَهِيَ تَمُور اور جب وہ دھسا دے گا تو یہ زمین کانپتی رہے کیا تم اس سے خوفزدہ ہو اس سے نڈر ہو گئے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اندر زمین میں دھس جائے اور زمین ہلتی رہے اور پھر وہ درانے پڑتی رہے تو انسان نیچے اترتا چلا جائے گا تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالی احساس دلا رہا ہے کہ تمہارا رب بہت بڑی گریفت کر لینے والا ہے تم اس سے بلکل بچ ہی نہیں سکتے ہو تو کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں زمین میں دھسا دے اور یہ زمین ہلتے ہوئے تمہیں نیچے سے نیچے کرتی چلی جائے اس بات سے خوفزدہ ہو ندر ہو گئے ہو یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھراؤ بھیجے پتھر نازل فرمائے پتھر کی بارش کرے تو انقریب جان جاؤ گے کہ کیسا تھا وہ ڈر سنانے والا یعنی آج تم تسلیم نہیں کرتے ہو آج اگر بات نہیں مانتے ہو آج اگر تم ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے اپنے قائد و عامال کی اصلاح نہیں کرتے ہو تو اے کفار بہت بہت جلد دنیا کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور اپنے اختتام کی طرف آتے چلے جا رہی ہے اور ہم مسلمانوں کے قائد کے مطابق قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات پوری ہو چکی ہیں چند مخصوص علامات رہ گئی ہیں اس کے بعد قیامت آ جائے گی اور اس سب ختم ہو جائے گا اس وقت پھر ان چیزوں کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے وَالَقَدْكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بے شک ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا انکار کیا تقزیب کی فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ تو کیسا ہوا یہ میرا انکار یعنی کانا ناکیر کیسا ہوا یہ انکار کرنا جو ان لوگوں نے کیا یعنی اس کا کیا انجام ہوا تم نے غور و تفکر کیا کہ ان کی بستیاں ہلاک ہو گئیں انتباہ برباد ہو گئیں اس وقت جس وقت وہ موجود تھے ان کی بھی ایک شان تھی ان کا بھی ایک نام تھا لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے آج ان کے گھروں کے پرانے کھنڑرات ان کی بیبسی کی نشاندہی کر رہے ہیں اسی طریقے سے تمہارا انجام بھی ہوگا پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی طرف اپنی عظمت کی طرف اپنی صناعات کی طرف متوجہ فرمایا کہ انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا پر پھیلاتے ہوئے اور پر سمیٹھتے ہوئے ان جو پرندے اڑتے ہیں چیل کو دیکھیں گرد دیکھیں اسی طرح شکرہ باز کبوتا چڑیا کہ کس طریقے سے وہ اڑتے ہوئے پر اپنے سمیٹھتے ہیں پھیلاتے ہیں ما یمسکوہنہ اللہ الرحمن انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے یعنی وہ سقیل ہیں بھاری ہیں اور ثقل کا تقاضی یہ ہے کہ زمین ان کو کھیچے اپنی طرف لیکن وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں اڑ رہے ہیں فضا میں تیر رہے ہیں ان کو کون روکتا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی روکتا ہے انہو بکل شہین بصیر بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے امن حاذ اللہ ہوا جندلکم یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے ینصرکم من دون رحمان کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے گا یعنی کیوں نہیں مان جاتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا لشکر کہ جن تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے بچا لے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے پیش کرو اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا خوف کرو ان الكافرون الا فی غرور کافر نہیں ہیں مگر دھوکے میں کہ بے شک یہ تو دھوکے میں ہی ہیں اور شیطان نے اس دنیا نے ان کو اپنے زینت میں اپنے دھوکے میں پھسا لیا ہے اور یہ دنیا کے طرف مائل ہیں اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہیں احساس اس وقت ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم کا یہ قول بڑا ہی نفیس ہے اور میں کئی مرتبہ اس کو عرض کرتا ہوں اور بہت ہی مجھے پسند ہے آپ نے شاید فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی تو خصوصاً کافر کو شاید دنیا میں احساس نہ ہو سکے کہ اللہ نے آسائشیں بھی دی ہیں خوبصورتی دی ہے طاقت دی ہے عزت سے نوازہ ہے مالی وسائل دنیاوی وسائل ذرائع بکسرت عطا فرما دیئے تو یہ غفلت میں مہن چیزیں اضافہ کرتی ہیں لیکن موت کا ایک جھٹکہ انہیں احساس دلا دے گا کہ ہم نے بڑی خطا کی تھی ہم نے اسلام کو قبول نہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہ مان کر قرآن کو آخری کتاب تسلیم نہ کر کے بہت فاش غلطی کی لیکن وہ غلطی اب ایسی ہو جائے گی کہ موت آگئی کہ پھر اس پر پشتانہ نافع نہیں ہوگا یا وہ کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے روزی روک لے تو یہ احساس دلایا جا رہا ہے ادھرہ اور کرو کہ اگر اللہ غریب فرما لے گا کون تمہیں بچائے گا اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں وہ بس زد میں اڑ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں جیسے بعض کفار ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام کے طرف مائل نہیں ہوتے تو کیا وہ جو اپنے موں کے بل اوندھا چلے یعنی ہدایت سے دور ہو جائے تو کیا وہ جو اپنے موں کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے اور سیدھی راہ پر ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے تو یہ سمجھائے جا رہا ہے کہ خود گمراہی پر ہو کر یہ سمجھنا کہ بہدایت پر ہو نادانی ہے اور ان میں اگر آپ تقابل کریں تو خود آپ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا یہ زیادہ ہدایت پر شمار ہوگا یا ہدایت پر شمار ہوگا یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے تو یہ خلی سی بات ہے کہ یہی شخص ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان غور و تفکر کرے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور ہیں ان پر خوب اچھی طرح غور کرتا رہے سب سے بڑی چیز مذہب ہوتی ہے عقیدہ ہوتا ہے کہ ان پر غور و تفکر کرے کہ کونسا عقیدہ کون سے مذہب کا اختیار کرنا مجھے اللہ کے قریب کر سکتا ہے اور کون سے مذہب کو چھوڑنا کس مذہب کو ترک کرنا یا کس مذہب سے سرفے نظر کرنا نگاہ پھر لینا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرے گا اس پر غور و تفکر بہت ضروری ہے قل اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہوا اللذی وہ وہ ذات ہے انشاءکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا و جعل اور بنایا اس نے لکم تمہارے لئے السمعہ سمعت کو والابصارہ اور آنکو والافئدہ اور دل یعنی اس نے تمہارے لئے کان آنک اور دل بنائے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی اور جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تمام چیزیں تخلیق فرما دیتا ہے اب پوچھئے ذرا کافر سے بتاؤ کہ کیا تم ماں کے رحم میں بچے کے کان بناتے ہو اس کی ناک بناتے ہو اس کی آنک بناتے ہو اس کے پیٹ میں آتے ہیں میدے کا نظام دل گردے پھیپڑے اور دیگر جسمانی عاضی اور اتنے متناسب عاضی کیا تم بناتے ہو یقینی سی باتیں کہ نہیں اور پھر وہ چھوٹا سا بچہ ننہ سا وجود ماں کا دودھ پیتا ہے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو دیگر چیزیں کھاتا ہے اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اتنی اتنے سے ہاتھ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پھر اس سے چھوڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں لمبا چھوڑا آدمی بن جاتا ہے یہ کون کر رہا ہے یقینی سی باتیں اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہے انشاءاللہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے رزق دیتا ہے اس یہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرتا ہے یہ زمین سے چیزیں اگاتا ہے نہیں کر سکتا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوائیں چلا رہا ہے یہ بارش برسا رہا ہے جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے رب کی تلاش کیجئے ایسے معبود کی تلاش کیجئے جس کی طرف ان تمام چیزوں کے نسبت ہو سکے جیسے ہم اپنے اللہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے سب کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات بنائی اللہ تعالی رزق پیدا بھی فرماتا ہے اس کے تقسیم کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے تو اتنی عظیم ذات کے موجود ہونے کے باوجود پھر ہم اس ذات کو چھوڑ کر ان چیزوں کے طرف مائل ہو جائیں جو خود اپنی تخلیق میں ہماری محتاج ہیں تو یہ بہت بڑی نادانی اور کمکلی ہے قلی لما تشکرون اسی کے طرف اللہ نے اشارت فرما دیا اشارہ فرما دیا کہ بہت تھوڑے سے ہیں جو حق تسلیم کرتے ہیں بہت تھوڑے سے ہیں جو شکر مانتے ہیں قل ہواللذی آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے ذرعاکم فی الارضی جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پیدا فرمایا پھر ہمیں زمین کے اندر گھومنے کی جس تجو جو عطا فرمائی اس کے لئے عزباب عطا فرمائی اور آج سے اسے انسان پوری دنیا اور میں پھیلتا چلا گیا چھوٹے علاقوں سے بڑے علاقوں کے طرف منتقل ہوتا چلا گیا لیکن جس طرح ہم پھیل رہے ہیں ایسے ایک دن ہم سمٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے وَيَقُولُونَ اور وہ کفار کہتے ہیں مَتَحَادَ الْوَعَدُوا اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو قل اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اِنَّمَ لِعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ کہ محض علم تو اللہ کے پاس ہے یعنی قیامت کا جو بلکل پرفیکٹ علم ہے کہ کس سن میں آئے گی اور اس کے کس مہ میں آئے گی یہ علم اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس علم کو عام کرنے سے منع فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کا بلکل یقین علم رکھتے ہیں لیکن آپ کو اظہار کا حکم نہیں دیا گیا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کو جتنی اجازت ہی آپ نے بتایا کہ قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی اور دس محرم الحرام کو قائم ہوگی یعنی آشورہ کے روز قیامت قائم ہوگی پھر قیامت تک کے احوال بتائے حتیٰ کہ قیامت کے بعد کی خبریں بھی نبی کریم نے اتا فرمائی کہ میدان معاشر میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہاں تک کے بیان فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور یا حنان یا منان کہتا وہ نکلے گا تو اب خود سوچئے تھنڈے دل سے غور کیجئے کہ جس رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بعد کی احوال بتا دیئے صرف قیامت کا علم اس سے روک کر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیوں وہ روکے گا وہ بخیل نہیں ہے وہ اپنے حبیب سے ایک نعمت تو کیوں روکے گا تو ہمارا یہ جو اکابرین میں نہیں اذکر رہا ہوں بلکہ یہ اکابرین اسلام نے یہ باتیں اپنے کتابوں میں لکھی عقائد کے باب میں یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا یقینی علمتہ فرمایا لیکن اس کے اظہار سے منع فرما دیا کیونکہ اس میں ہزار ہا اللہ تعالی کی حکمتیں پوشیدہ ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور محض میں تو ڈر سنانے والا ہوں مبین ایسا ڈر سنانے والا جو بلکل واضح واضح ڈر سنانے والا ہوں یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ میرا کام تو تمہیں راستہ دکھانا ہے اور اللہ تعالی نے جتنا مجھے حکم دیا اتنے میں بتا سکتا ہوں اللہ تعالی کی نافرمانی سلسلے میں نہیں کر سکتا ہوں جس چیز کے چھپانے کا حکم دیا وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا فَلَمَّا رَعَوْهُ ذُلْفَتًا پھر جب وہ اسے پاس دیکھیں گے سی ات وجوہ الَّذِينَ كَفَرُو تو کافروں کے موں بگڑ جائیں گے یعنی جب قیامت قائم ہوگی جس کے بڑے دعوے دار تھے کہ کہاں ان قیامت لے کر آؤ اور جس کو بڑے طالبین تھے طلب کرنے والے تھے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی جب وہ اپنے آگ پاس دیکھیں گے تو ان کے موں بگڑ جائیں گے وَقِيلَ اور کہا جائے گا هَذَ الَّذِي كُمْ تُمْ بِهِ تَدْدَعُون یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے قول اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمْ مَعَيَّ اَوْرَحِمَنَا تم فرماو بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے فَمَنْ يُجِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا مراد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اس کو قدرت اختیار ہے وہ ہماری گریب فرمائے اس کو قدرت اختیار ہے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا یعنی ہم اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کے باوجود اللہ کو اتنا قادرِ مطلق مانتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے وہ حق بجانب ہے تو کفار کو کون بچائے گا ہم تو پھر اللہ والے ہیں تو کفار کو کون بچائے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِينٍ تو انقریب جان جاؤگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے آج تو نبیوں کے بارے میں انقریب جان جاؤگے کہ کون حق پر ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اِنْ اَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَورًا کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا جاری پانی کون لا سکتا ہے دیکھئے زمین سے پانی پھوٹ کر باہر نکلتا ہے چشموں کے ذریعے آتا ہے آفشاروں کے ذریعے گرتا ہے یہ اللہ نے تو پیدا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس تمام پانی زمین کو حکم دے پانی جذب کر لو تو کیا ہم پانی نکال سکتے ہیں کئی جگہ بورنگ کروائی جاتی ہے کونیں کھدوائی جاتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے نہیں نکلتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کی مرضی ہے جہاں سے چاہے پانی نکال دے جہاں چاہے پانی ختم کر دے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اس لئے ایسے رب سے تعلق قائم رکھنا یہ دانشمندی ہے اور اس رب سے تعلق قائم رکھتے ہوئے جنت کی طلب کے لئے کوشش کرنا سمجھداری اسی میں پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے یا ایمان لانے کے بعد اس کی مکمل اطاعت نہ کرے تو اگر اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں پشتائے گا کافر تو اگر کافر مرہ تو ضرور پشتائے گا اور مسلمان اگر حالت ایمان میں لیکن بے عملی کی موت مرہ تو بہرحال یہ کنفرم نہیں ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور پشتائے گا کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ قبر میں عیسال ثواب کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ جمعہ کے دن آیا رمضان آیا تو عذاب اٹھا لیا گیا ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گا ایسا ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسرت گناہ کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا اور کافر کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں حالت کفر میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا تو اتنی قدرت والے رب پر ایمان کیوں نہ لاؤں اور جو ایمان لائے ہوئے وہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنا عظیم رب جب اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے مجھے نعمت عطا فرما رہا ہے وہ جو چیز چاہے مجھ سے لے سکتا ہے جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہ اس رب کی طرف رجوع کروں تو یہ اگر ہم نے سوچ بن جائے گی اگر ہم اس سوچ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اخری کامیابی بھی ضرور حاصل ہوگی